بدر کے میدان میں تین سو تیرہ لوگ آئے کہ ان کی مقابلے میں کئی گنا زیادہ تعداد کافروں کی تھی یہاں صرف دو گھوڑے تھے وہاں کئی گھوڑے تھے یہاں ٹوٹی پوٹی تلوارے تھیں کند نیزے تھے وہاں شدید تریم زمانے کا اصلہ مخالفین کے پاس موجود تھا لیکن جب حق باطل کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ غیب سے مددیں فرماتا ہے یہ بیغام ہے جنگِ بدر کا یومِ شہدائے بدر اور ولادت امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں جمعیت علمہ پاکستان کے زیر اتمام افطار پارٹی کا اتمام کیا گیا جس میں جمعیت علمہ پاکستان و ملی یک جیتی کونسل کے صدر ڈاکٹر سابزادہ ابو الخیر محمد زبیر نے خصوصی شرکت کی جمعیت علمہ پاکستان سن کے جنرل سیکیٹری نازم علی آرائن کی رہائشگاہ پر منقضہ افطار پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے سابزادہ ابو الخیر محمد زبیر کا کہنا تھا کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے تناظر میں عاشقانِ مصطفیٰ کے دھرنوں کے باعث ملک میں انتشار اور افرا تفری بدامنی کو ہوا دی جائے رہی تھی ہم نے باتچیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی ترغیب دی جس سے ملک بڑے انتشار اور خانہ جنگی سے بچ گیا پاکستان کے اندر جو جسپہ لوگوں کے اندر نظام مصطفیٰ کے نفاظ کا اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کا اس کا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مظاہرہ ہوا ہے کئی تحریکیں چلی ہیں ختم نووت کی تحریک چلی اور چھپن کے اندر اس کے بعد کہنا میں ست طریقت ترکن نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی ابھی کوئی چھ سات سال پہلے مقام مصطفیٰ اور تحفظ نامو سے رسالت کے امن تحریک چلائی تھی اور اس کے بعد اب یہ تحریکیں چلائی ہیں حد خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی کی قیادت کے اندر یہ جتنی آپ تحریکوں کو دیکھیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ حصہ لیا ہے اور آقا کے نام پر اپنی جانوں کے قرمانیاں دی ہیں انہوں نے اور اسلام کی عزت و عظمت کے لیے کسی بھی قربانی سے دھریخ نہیں کیا تو یہ ایک جذبہ ہے اس جذبے کو اگر ہم صحیح معنوں میں استعمال کریں تو میرا خواہلیں پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی منزل بہت قریب ہے اس موقع پر جنرل سیکیٹری نازم علی ارائی سینئر نائب صدر پیر سید سعید شاہ چشتی مرکزی کوارڈینیٹر ڈاکٹر یونس دانش صوبائی سیکیٹری اطلاق عبدالرعوف الوانی جنرل سیکیٹری محمد رزوان شیخ سمیت دیگر عدداران نے بھی خطاب کیا افتار سے قبل ڈاکٹر صاحب زادہ عبالخیر محمد زبیر نے ملک میں امن خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی ریحان غنی پاسبان نیوز ہیدراباد